دین کی دعوت دین کے لئے ذکر بھی دین کے لئے دعوت بھی دین کے لئے رفاہی خدمتیں وہ بھی دین کے لئے ہمارا ذہن وسیح ہو کہ اللہ کے ہاں سب کا درجہ ہے سب دین کے لئے کر رہے ہیں اپنے بارے میں دعائی بنو مدعی نہ بنو مدعی ہمارا اقام ہے ہمارا اقام ہے ہمارا اقام ہے یہ مدعی ہے اس کے دل میں دوسروں کی جگہ نہیں ہے ہر آدمی کو اس کے درجے پر اکھو ہاں یہ انصاب کے بات ہے کیوں کہ وہ بھی ایک کام اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہم بھی اللہ کے لئے کر رہے ہیں یہ سب حق ہے حق میں تعامن ہے حق میں تناؤن ہی ہوتا ہے حق میں تعامن ہوتا ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے کہ موامین بنو موامین بنو ادھر سے موامنت ہوگی ادھر سے وہ آپ کی موامنت کریں ہم ان کی موامنت کریں گے یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنا مخالب قرار دیں یہ نہیں مخالب یہ کوئی وجہ نہیں ہے رفیق بن کے کام کرو فریق بن کے کام مت کرو یہ بجرگ کہتے ہیں رفیق بنو فریق مت بنو امت کے کام کرنے والوں کو اپنا فریق مت سمجھو ان کو احسان سمجھو ان کا کہا جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اس نے محاجرین کو یہ سکھایا تھا محاجرین نے کہا یا رسول اللہ ہنسار کی بہت قربانیہ ہے آدمی ان کے زیادہ شہید ہوتے ہیں خدمت بھی وہ زیادہ کرتے ہیں مال بھی وہ زیادہ لگاتے ہیں نوسرت بھی وہ زیادہ کرتے ہیں تو سارا سواب تو ان کو ملے گا ہمیں کیا ملے گا ماں تو سواب کی فکر تھی ان کو حسد نہیں تھا تحقیر نہیں تھی ہاں تو ہمارا اندر نفسانیت ہے اس لئے تحقیر کرتے ہیں حسد کرتے ہیں ان کو تو آخرت کی فکر تھی کہ وہ آخرت تمہیں ان کا درجہ ہوں گی ہمارا کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی وہ چیزیں بل سکتے ہیں جو ان کو ملتی یہ وہ کیسے فرمایا تم ان کی قدر کرو جس کی انسار کی کہ انسار کی قدر کرو ان کی تعریف کرو اور ان کے لئے دعا مانگو انسار کی قدر کرو ان کی تعریف کرو ان کے لئے دعا مانگو تو تمہیں بھی اللہ وہ جگہ جو ان کو جگہ تو ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جو ان کی دوسرے کام کر رہے ہیں علم کے ذکر کے رفاعی حدمتوں کے ہم ان کے لئے دعا مانگے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے یہ کر رہے ہیں نہیں تو ہمیں وہ کرنا پڑتا ہاں میں سعود آفریقہ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو سعود آفریقہ ایک ایسا ملک ہے جیسے ایک پھلدار باغ ہوتا ہے کیوں کہ مالدار بھی ہیں دیندار بھی ہیں سعود کے لوگ مالدار بھی ہیں دیندار بھی ہیں میں نے کہا تمہارا ملک وہ تمہاری حالت اللہ نے ایک پھلدار باغ کی طرح بنا رکھی ہے ہمارے ساتھی ہیں برسوں سے ان کے تعلق ہے ہمارا تمہیں تمہیں کیسے رہنا چاہیے تمہیں اب جمارہ پھلدار باغ ہے تو لوگ آئیں گے تو میں نے کہا تمہار پاس جماعت والی بھی آئیں گے جمعیت والی بھی آئیں گے خان کا والی بھی آئیں گے مدلسے والی بھی آئیں گے ریفائی خدمت کرنے والوں بھی آئیں گے ان کے بڑے بھی آئیں گے ان کے چھوٹے بھی آئیں گے ہو جاتے ہیں لوگ تو تمہیں کم کرنا چاہیے سب کی قدر کرو سب کی قدر کرو ان کے بزرگ آمیں تو ان کو اپنا بزرگ سمجھو حضور نے فرمایا ہے یہ سا کہ سب کسی قوم کا قریم اور بزرگ آمیں تو تم اس کو بزرگ سمجھو جذا آتا کم قریم اقوم انت با قریمو ہو ان کو کس لائن کے بزرگ آمیں تو ان کے بزرگی کی قدر کرو ان کے آبام آمیں تو ان کی قدر کرو ان کے کاموں میں جو مدد دے سکتے وہ مدد دو اپنا جو تمہارا کام ہے تمہارے بذروں نے بتایا ہے اس کو اپنا مقصد بنا کر کرو اور ان کے سب کے ساتھ تعاون میں نے کہا اس کے مثال ایسی ہے جیسے ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بیج رہے تھا ان کے ناموں کو معلوم ہوں نہ ہو وہ سب اللہ کے سچے بندے ہیں سچا دن لے کر آئیں ایک نبی کا بھی کوئی انکار کرے گا تو گیا دین میں سے تمام نبیوں پر اعمال لانا ضروری تو تمام نبیوں پر اعمال لانا ضروری ان کو حق پر شملنا ضروری لیکن اتباع اپنے نبی کا کریں گے ایسے کہ تمام دینی کام ہیں ان سب کی قدر کرو اور اپنے کام کو مقصد بنا کر کرو پھر ہر طرف سے تعامل ملے گا کام کو ہر ایک آپ کے کام کی قدر کرے گا جس طرح آپ ان کی قدر کرتے ہیں مانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دنیا جو ہے مجازات ہے یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے تو فرماتے ہیں جو معاملہ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا یہ اپنا ساتھوں سے کہتے تھے جو معاملہ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا تو اگر تم نے قدر کا معاملہ کیا کہ تو دین کے سارے کام ہیں ان کے بڑے ہیں ہمارے بڑے ہیں تو بڑوں کے نام پر لڑنا نہیں ہے نبیوں میں کوئی افتراب نہیں ہوتا ہر نبی دوسرے نبی کو سچا بڑت آئے ایسے ہم ہر لائن کے بڑے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں یہ اسلامی افتوت ہے اسلامی بھائی چار آئے ہیں کہ ان کے قدم اندلت کو پہچاننا تمہاراں نے یہ فرماتے تھے مجازات کہ جو معاملات تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا اس لئے اپنے آپ کو چوکر نہ رکھو کہ ہماری طرف سے سوائے خیر کے اور کوئی بات نہ ہو سب کی قدر کرنے ہیں ایک سبحان اللہ بھی عہد پار سے بڑا ہے ایک آنمی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑتا ہے کہ وہ بھی قیمتی ہے کیوں؟ کہ اس کا سبحان اللہ اللہ کے عہد پار سے بڑا ہے حضور فرماتے ہیں کسی نیکی کے کام کو حلکہ نہ سمجھو کہ ان کا کام حلکہ ہمارا باری ہے عمل کو درجہ دینے کا حق اللہ رسول کو ہے آپ کو نہیں ہے اللہ رسول درجہ دیں گے اس عمل کا یہ درجہ ہے درجہ قائم کرنا عملوں میں یہ اللہ رسول کا حق ہے ہمارا حق نہیں ہے نہیں تو ہم گولو کریں گے گولو کریں گے یعنی آگے نکل جائیں گے جیسے اہل کتاب گولو کر کے آگے نکل گئے اور گمراہ ہو گئے دین میں گولو بھی نہیں ہے کہ ہر سے آگے نکل گئے اور تقصیر بھی نہیں ہے کوتا ہی بھی نہیں ہے درمیانی چال چلنا امتاً وسطا درمیانی چال چلو حق والے کا حق پہتان ہو درجہ والے کا درجہ پہتان ہو تو تو ہماری دعوت کے حالات اچھی بنیں گے کیونکہ دعوت کے محاسن کو سمجھنا ضروری ہے دعوت کی کیا خوبیاں ہیں دعوت کی کیا خوبیاں ہیں اللہ کہتا ہے اس سے اچھا چیزی بات ہوگی تو وہ کیا اچھا یہاں ہیں وہ تقریر کرنے کے نام اچھا یہاں ہیں کہ نہ بلکہ تقریر میں بھی احتیاط ہونی چاہیے ہاں ان البلا ما قلن بالمنطق عربی کا مسئل مشروع ہے کہ جتنی بلا ہے وہ آدمی کی بول سے لگی ہوئی ہے یہ ایک بول زبان سے نکل گیا